سلام علیکم سٹوڈنٹس آج کیس لیکچر میں ہم کلاس ٹویلو سٹیٹسٹیز کا بہت ہی امپورٹنٹ چپٹہ جس کا نام ہے سیمپلنگ ٹیکنیکس این سیمپلنگ ڈسیبیشن اس کے امپورٹنڈ شورٹ کویسٹنز کے نام جو کہ پیپر دوزار تیس کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہیں ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کو تلق بے شک کسی بھی بورڈ سے ہو بے شک کنجاب بورڈ سے ہو یا فیڈر بورڈ سے تو آپ کے لئے یہ قویسٹن پیپر پوائنٹ آف یو سے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہیں قویسٹن کون کون سے ہم ان کی لیسٹ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے قویسٹن ہے آپ کے پاس ایکسپلین در ٹرمز پوپلیشن سیمپل سیمپلنگ فریم اینڈ سیمپلنگ اینٹ آپ نے یہ پانچ ڈیفنیشنیں اچھی طرح سے دیکھنی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ قویسٹن ہے بہت زیادہ امپورٹنڈ کوئیسٹن ہے بہت بار پلیٹ ہو چکا ہے تیسے نمبر پہ آپ پاس امپورٹنڈ کوئیسٹن ہے آپ نے سیمپلنگ کوئی دیفنیشن کرنی ہے اور اس کے کوئی سے تین بینیفیٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے سیمپلنگ ود اوصل بیٹس آپ نے سیمپلنگ ود اوصل بیٹس элемسٹ theor کی دیفنیشن اچھا طرح کیسے کر لینی ہے اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ قویسٹن ہے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے یہ بھی آپ نے قویسٹن کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ قویسٹن ہے سیمپلنگ ویٹس امپلنگ نیکسٹ دیفنیشن ہے آپ کے پاس سیمپلنگ and non-sampling error یہ بھی آپ نے اچھی تری کسی definition کو اچھی تری کسی آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ next جو definition آپ کے پاس آتی ہے وہ ہے what is difference between precision and accuracy of a result explain آپ نے precision اور accuracy میں differentiate آپ نے کرنا ہے اس کے بعد difference between sampling error and non-sampling error دونوں کے definition آپ نے کرنی ہے اور difference لکھنا ہے what is meant by sampling distribution and standard error دو definitionیں یہاں پہ sampling distribution اور standard error کی اچھی تری کسی definition دیکھئے گا describe the properties of sampling distribution of sample mean آپ نے یہ بھی definition اچھی تری کسی کرنی ہے what is meant by standard error standard error ویسے یہ اوپر بھی ہو چکی ہے لیکن آپ نے اس کو الگ سے بھی اچھی تری کسی یاد کرنا ہے اور last definition آپ کے پاس what is finite population correction factor آپ نے یہ بھی definition اچھی تری کسی کرنی ہے تو students اگر آپ کے پاس یہ notes available نہیں ہیں تو آپ ہمیں comment section میں لازمی بتائیے گا تاکہ ہم آپ کو notes بھی provide کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ